السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے اور ان کو بھی انگریزوں نے سلطان کی شہادت کے بعد پہلے ویلور میں قید کیا پھر پوری فیملی کے سمیت کلکتہ لے جا کر وہاں پہ قید کیا گیا تھا دوستو سلطانت محسور کے لگ بھگ سبھی کمینڈر، سولجرز اور منسٹرز کے بارے میں لکھا گیا ہے اور بتایا ضرور جاتا ہے لیکن مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عبدالکریم صاحب کی زندگی کے بارے میں اور ان کی بارے میں جو بھی انفرمیشن آویلیبل ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور بہت زیادہ کانٹریڈکٹری ہے اور اسی لیے میں آپ کو مین ہسٹورینز کی لکھی ہوئی کچھ کتابوں کا انیلیسز کرتے ہوئے آپ کو ایک کلیر انڈسٹینڈنگ پیش کرنے کی کوشش کروں گا عبدالکریم صاحب کے بارے میں دوستو عبدالکریم حیدر علی خان صاحب کے دوسرے فرزند یا بیٹے تھے اور بھگوان گدوانی کی کتاب دا سوارڈ آف ٹیپو سلطان کے چیپٹر سکسٹین میں عبدالکریم صاحب کے بارے میں کلیرلی لکھا گیا ہے لیکن 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 اس سے پہلے کہ آپ لوگ بھگوان گدوانی کی کتاب کو ایکچول ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ یا پھر ایکیورٹ سمجھ لو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کتاب بس ایک نوول ہے اور اس میں سلطان کی ہسٹری تو بتائی ضرور گئی ہے مگر جانبوچ کر اس کی کہانی کو انٹریسٹنگ بنانے کے لیے کچھ ایسے کیاریکٹرز اور انسیڈنٹس کو ایٹ کیا گیا ہے جو حقیقت میں نہیں تھے دوستو اسی لیے آج کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں سیکنڈ اور تھرڈ سورس آف انفرمیشن کا یوز کرنے والا ہوں دوستو بھگوان گدوانی لکھتے ہیں کہ جب حیدر علی دنڈیگل کے کمانڈنٹ بنے تھے اور جب حیدر علی اپنی پوری فیملی اور چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ دنڈیگل جا رہے تھے اس وقت وہاں پر حضرت ٹیپو سلطان کی والیدہ چھے مہینے کی حاملہ تھی اور جب نواب حیدر علی خان صاحب بہدر کا کافلہ کچھ ہی دور پہ تھا دنڈیگل سے وہاں ان کے کافلے کے اوپر بہت ہی بھیانک حملہ ہوا تھا جو ریفریکٹری پولیگارز تھے ان کی طرف سے دوستو اس لڑائی کے بیچ پالکی کے اندر عبدالکریم صاحب پیدا ہوئے تھے ایسا لکھا گیا ہے بھگوان گدوانی کی کتاب میں لیکن دوستو یہ حملے کی خبر سچ ہے یا جھوٹ یہ ہم نہیں پتا کر سکتے کیونکہ اس بات کا کہیں پہ بھی کوئی دلیل نہیں ملی ہے کہ دنڈیگل کے پاس نواب حیدر علی خان صاحب بہدر کے لشکر کے اوپر کسی نے حملہ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عبدالکریم دنڈیگل میں اگر پیدا ہوئے تھے تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعہ سیونٹین ففٹی فائیو کے آس پاس ہوا تھا کیونکہ سیونٹین ففٹی فائیو میں ہی نواب حیدر علی خان صاحب بہدر دنڈیگل کے فوجدار بنے تھے دوستو حضرت ٹیپو سلطان دیون ہلڈی میں سیونٹین ففٹی میں پیدا ہوئے تھے اور عبدالکریم صاحب سیونٹین ففٹی فائیو میں یعنی کہ عبدالکریم صاحب حضرت ٹیپو سلطان سے لگ بگ پانچ یا چھ سال کے چھوٹے تھے دوستو اسی کتاب میں بھگوان گدوانی نے ایک اور عجیب بات لکھی ہے عبدالکریم صاحب کو لے کر کہ وہ پری میچورلی چھ مہینے میں ہی پیدا ہوئے تھے اور دوستوارڈ آف ٹیپو سلطان کے سیریل میں بھی یہی دکھایا گیا تھا کہ عبدالکریم صاحب تلوار پکڑنے سے ڈرا کرتے تھے مگر دوستو میں اس بات کو بلکل سچ نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں جب صحیح علاج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کے میڈیکل کامپلیکیشنز کو سمجھتا تھا تو اس طرح پری میچورلی چھ مہینے کا کوئی بیبی ہونا اور پھر وہ بچ جانا یہ آلموسٹ نہ ہونے والی بات تھی دوستو کیونکہ پری میچور بیبیز جو ہوتے ہیں ان کے لنگس اور دوسرے جسم کے آرگینز پروپرلی فارم نہیں ہوتے اور ایسے بچے اگر بچ بھی گئے تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور اور ان کو ہیلتھ ایشیوز ضرور ہوتے ہیں اور اگر ہم بھگوان گدوانی کی بات کو مان بھی لیں تو پھر بھی یہ کہنا کہ جو پری میچور پیدا ہوتے ہیں اور جو جسمانی طور پر تھوڑا کمزور ہوتے ہیں وہ کائر بھی ہوتے ہیں یہ کہنا بہت ہی زیادہ غلط ہے کیونکہ جس عبدالکریم کے والد حیدر علی ہو اور جس عبدالکریم کی والدہ فاطمہ فخر النساء ہو جس عبدالکریم کے مامو علی رزا خان جیسی ہستی ہو جس عبدالکریم کے دادا فتح محمد ہو جس عبدالکریم کے تایا شہباز خان جیسی شخصیت ہو اور سب سے خاص جس عبدالکریم کے بڑے بھائی حضرت ٹیپو سلطان جیسے ہو وہ کائر کیسے ہو سکتے ہیں دوستو عبدالکریم صاحب سے حضرت ٹیپو سلطان بہت پیار کیا کرتے تھے اور عبدالکریم بھی حضرت ٹیپو سلطان کا بہت زیادہ عدب اور احترام کیا کرتے تھے اور اسی لیے انہوں نے کئی بار اکسائے جانے پر بھی اپنے بڑے بھائی کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے اور نہ ہی کبھی انہوں نے سلطان کو اکیلا چھوڑے دوستو عبدالکریم صاحب کے بارے میں کم انفرمیشن آویلیبل ہونے کا شاید یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ جب حضرت ٹیپو سلطان خود موجود تھے اور آپ ہی جب جنگ اور سلطنت کے دوسرے کام وغیرہ دیکھا کرتے تھے تو زیادہ تر لوگوں کا یا پھر ہسٹورینز کا فوکس حضرت ٹیپو سلطان پہ ہی گیا ہے دوستو محبب الحسن نے اپنی کتاب کے پیج نمبر 96 میں ایک میریج آلائنز کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نواب حیدر علی خان صاحب بہادر نے 1776 میں ساوہ نور پہ حملہ کیا تھا اور اپنی سلطنت میں ساوہ نور کو شامل کر لیے تھے تو اس وقت ساوہ نور کے رولر تھے عبدالحکیم خان صاحب اور جب نواب آف ساوہ نور عبدالکریم صاحب نے سالانہ چار لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا نواب حیدر علی کو تو انہیں ان کی حکومت واپس دے دی گئی تھی اور اس دوستی کو پوری طرح سے مکمل یا مضبوط کرنے کے لیے 1779 میں ایک میریج آلائنز کیا گیا تھا نواب آف ساوہ نور کی بیٹی کا نکاح حضرت نواب حیدر علی خان صاحب بہادر کے بیٹے عبدالکریم صاحب کے ساتھ کر کے اور دوستو حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جب سلطان کی پوری فیملی کو پہلے تو انگریزوں نے ویلور میں قید کیا اور پھر ویلور میوٹنی ہونے کے بعد سلطان کی پوری فیملی کو یہاں ویلور سے کولکتہ میں شفٹ کیا گیا اور وہاں پہ انہیں قید کیا گیا تھا دوستو یہاں پر سلطان کے ایک شاہب زادے غلام محمد صاحب نے ایک نایاب کتاب لکھے تھے 1849 کے آس پاس اس کتاب کا نام تھا کارنامہ حیدری اور اس کتاب میں خود شہزاد غلام محمد صاحب نے سلطان کے ترون کی ایک کیورٹ سکیچ بنوا کر ڈالی تھی اور اسی کتاب کے اندر ایک پینسل سکیچ بھی بنایا گیا تھا عبدالکریم صاحب کا دوستو اس پینسل سکیچ کے نیچے یہاں لکھا ہوا ہے سفدر علی خان عرف عبدالکریم وہ کریم شاہ بہادر اور یہاں پر کچھ عیسوی بھی لکھی ہوئی ہے جو 1246 ہجری بتاتی ہے دوستو اس سکیچ کو بنانے کے وقت کریم صاحب کی عمر لگ بھگ 80 سال رہی ہوگی اور دوستو کریم صاحب کے بارے میں میں اور انفرمیشن آنی والی ویڈیوز میں آپ کو دیتا رہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں جب کیلکٹا جاؤں گا تو انشاءاللہ ہو سکے تو میں سلطان کی فیملی میمبرز کی مزارات وغیرہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی